بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بیوی اس سے اتنا ہی زیادہ چڑھ رہی تھی اور اس سے بدتمیزی کر رہی تھی اور جب خاوند زیادہ محبت کرنے کی کوشش کرنے لگا تو بیوی کا دماغ جو کہ گرم تھا اس نے اپنے خاوند سے کہہ دیا جہنمی پیچھے ہٹ جا مجھے ہاتھ مت لگا جیسے ہی اس نے اپنے خاوند کو جہنمی کہا تو آخر وہ بھی مرد تھا اس کو غصہ آ گیا اس نے جواب میں کہا اچھا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق ہے اب رات گزر گئی صبح جب دونوں کا دماغ تھنڈا ہوا تو عورت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے خاوند سے ناراض تو تھی لیکن مجھے اپنے خاوند سے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جہنمی پرے ہٹ اب وہ اپنے خاوند سے پوچھنے لگی سنے جی کیا مجھے طلاق ہو گئی اس نے کہا پتہ نہیں یہ تو شرطیہ تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق لہٰذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا خاوند نے علماء کو بلایا علماء کہنے لگے اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے اس لیے کہ کون گیارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں کون فیصلہ کر سکتا ہے یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالی فیصلہ کریں گے لہٰذا یہ بات زبان سے دیام ہو گئی سینکڑوں علماء سے رابطہ کیا گیا مگر کوئی عالم کوئی مفتی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا بادشاہ پریشان تھا وہ بھی اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا بیوی بھی اب طلاق نہیں لینا چاہتی تھی چنانچہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلان علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے انہوں نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں چنانچہ امام شافی رحمت اللہ علیہ آئے اور انہوں نے حاکم سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا اس نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ الفاظ کہے اور میں نے اس کے جواب بھی یہ الفاظ کہے اب بتائیں طلاق ہوئی کے نہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنا پڑیں گی اس نے کہا بہت اچھا چنانچہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا بادشاہ سلامت مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہو کوئی واقعہ اچھا سنائے بادشاہ سوچتا رہا کہنے لگا ہاں ایک بار میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کیسے پیش آیا کہنے لگا ایک دفعہ جلدی میں اپنے دفتر کے کام سے فارغ ہو کر میں بیڈروم چلا گیا جیسے ہی داخل ہوا میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے میں چیزوں کو سوار رہی تھی بستر کو ٹھیک کر رہی تھی جب میری اس کے چہرے پر نظر پڑی تو لڑکی حسن و جمال میں بہت پیاری تھی چنانچہ میں نے دروازہ مقفل کیا اور جب میں آگے بڑھا تو لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے وہ نیک تھی پاک دامن تھی تو میری طرف دیکھ کر اس نے کہا اے بادشاہ اللہ سے ڈر جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہا اللہ سے ڈر میرے دل میں ڈر آ گیا اور میں نے تعالیٰ کھول دیا اور لڑکی سے کہا چلی جاؤ حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا مجھے کسی نے پوچھنا نہیں تھا مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کیلئے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شعفی نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی اس لیے آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں جب انہوں نے یہ فتوہ دیا سارے علماء ان سے بحث کرنے لگ گئے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں کیا پرمیٹ آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فتوہ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ یہ فتوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے پوچھنے لگے جی قرآن مجید میں کیسے انہوں نے کہا قرآن مجید کی آیات ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا وَنَحَنْ نَفْسَ آنِ الْحَوَى اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑھنے سے بچا لیا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اللہ نے چونکہ فرما دیا لہٰذا میں فتوہ دیتا ہوں کہ اس قبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا جو بچی آج کے دور میں گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے اور اپنی عزت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھتی ہے اور دعوت دینے والے کو نہیں کا جواب دے دیتی ہے ہٹ دفع ہو یہاں سے کا جواب دے دیتی ہے یہ لڑکی قیامت کے دن اللہ کی جنتوں میں داخل کی جائے گی اور اللہ کا دیدار عطا کیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں بھی پاک دامنوں کی زندگی گزارنے کی توفیق اطا فرمائے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے دوستو یاد رہے ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے اور ایک عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شہر ملے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالی نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کیلئے بنایا ہے کہتے ہیں کہ جو مرد آپ کے لئے رو پڑے پس وہ محبت کی انتہا ہے اس سے زیادہ آپ کو کوئی بھی نہیں چاہ سکتا مرد ظالم ہوتا ہے مرد حاکم ہوتا ہے مرد خود کو عورت کا خدا سمجھتا ہے ایسے کتنے ہی جملے ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مگر کبھی سوچا ہے کہ مرد کس قدر مشقت کرتا ہے اپنی عورت کا سائبان بننے کے لئے اسے معاشرے کی سرد گرم سے بچا کر رکھتا ہے اپنا آپ مارتا ہے کماتا ہے اور پیسے سے اپنے گھر کی عورت کے لئے دنیا کی ہر سہورت خریدتا ہے پر شاید پھر بھی وہ وہ قدر نہیں پاسکتا جس کا وہ حق دار ہوتا ہے خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے اس سے محبت کرنا جانتا ہے اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے کسی بزرگ سے پوچھا گیا مرد کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کا کردار کیسا ہے کیونکہ کوئی شخص خود کو غلط نہیں کہتا کہا جب تمہاری خواہش ہو کہ تمہاری بہن اور بیٹی کو تم جیسا مرد ملے تو سمجھ جاؤ تم حق پر ہو پر نہ خود کو صدار لو کہتے ہیں کہ عورت کو اگر وقت محبت اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو وہ جان دے سکتی ہے مگر بے وفائی نہیں کر سکتی تمہاری بیوی اگر تم سے سوالات کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ تم پر شک کرتی ہے بلکہ وہ تمہارے اور قریب آنا چاہتی ہے ایمان کی راہ میں شوہر کا ساتھ دینے والیاں خیانت نہ کرنے والیاں اس زمن میں حضرت خدیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اللہ نے آپ سے جنت میں محل کا وعدہ کیا کیونکہ وہ دنیا میں شوہر کو شور اور انچی آواز میں بات کر کے ایزا نہ دیتی تھی شوہر کی تکلیف میں ان کی معاونت کرنے والی تھی دلاسہ دیتی سب سے اول ایمان لائیں شوہر کی بات کی تصدیق کی مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی دل بڑھایا آپ کے مقارم اخلاق کا اچھے الفاظ میں ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمت افضائی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا نہ صرف حیرہ میں جانے دیا بلکہ خود کھانا پہنچانے کا احتمام کرتی اور خیال رکھتی اپنا سارا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا بہرحال وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خرچ کرتی تھی وہ خوبصورت اور خوبصیرت مشہور تھی ذہین اور مدبر تھی وہ تاہرہ کا لقب رکھتی تھی کم عمر کوانی نہ تھی مگر شہر کو اپنے عصاف کی بنا پر محبوب تھی وہ قدردان تھے اس گردار کو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل نہ ہوگا کیونکہ مقابل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خلق کا مکمل نمونہ تھا ستانہ بدخلقی خودغرزی اور کسی قسم کی خیانت کا مرتقب نہ ہونے والا ساتھی تھا عزت و تقریم کرنے والا تھا قدردان تھا بھلائی کا خواب بہتر بھلائی سے دینے والا تھا موت کے بعد تقریم کرنے والا تھا اور یاد رکھنے والا تھا بہرحال اللہ کی رضا کا حصول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عصوہ پر چلنے میں ہے جن کو اللہ کا سلام آیا اس لئے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ مغرب کی تقلید کی سوچ نہ رکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عصوہ پر چلنے والی بڑھیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ